فیرون کے حوالے فیرون کا دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہی فیرون ہے جو عدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نے خدای دعویٰ کیا تھا سمندر میں اللہ نے غرق کر دیا تھا یہ اسی کی لاش ہے اور پھر قرآن سے بھی استدلال کیا جاتا ہے یاد رکھے گا کہ بالکل یہ بات غلط ہے وہ جو لاش ملی تھی 1881 کے اندر رمسیس کی کوئی شہادت اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہی فیرون ہے جو عدد موسیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا جس نے خدای دعویٰ کیا تھا یا جس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا سمندر کے اندر اور قرآن پاک کے آیت بھی اس کے اوپر پڑھ دی جاتی ہے جس کا نتیجہ نعوذ باللہ قرآن پاک پر یہ اعتراض لازم آئے آتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت ادا فرمائے اللہ میں سمجھنے کی توفیق نہیں ہے ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن ہو یا سنت ہو اس کو اس فہم کے اوپر نہیں سمجھتے ہیں جو اقابرین شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں ہم لوگ آج قرآن کو پڑھ کے اپنے ذہن سے نیا مفہوم نکال کر کے تعبیر کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں سب سے بڑا قرآن پر اعتراض یہی آ جاتا ہے کہ اللہ نے کون سی کتاب نازل کی ہے کہ جو صدیوں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے آج میرے کوئی سمجھ میں آئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو لاش ہے جو ملی اٹھارہ سوئی کیاسی کے اندر ہے وہ کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے کہ وہ فیرون وہی تھا جو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا جس نے انکار کیا تھا خدای دعویٰ کیا تھا اس پر کوئی ثبوت شریع نہیں ہے اور دوسرا قرآن کی ایک آیت ہے اللہ نے اشارت فرمایا فَلْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آَيَا تو اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ جس وقت فیرون دوب رہا تھا اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا تو اللہ نے فرما پہلے تو کرتا رہا اب جب عذاب دیکھ لیا اپنے سامنے پہلے نافرمانی کرتا رہا خدای دعویٰ کرتا رہا اب عذاب سامنے آ گیا تو اب تومہ کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اب تو ایمان لے کر آ رہا ہے پھر اللہ نے فرما فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَادَنِكَا وَإِنَّا قَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَا غَافِلُونَ اور وہ سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوئی آتے ہیں اب یہ آیت مبارکہ لے کر کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ نے فرمایا لِذَقُونَ لِمَنْ خَلْفَمْ کہ بادوالوں کے لیے بھی وہ عبرت اور نشانی بن جائے گی یادہ یہ جو لاش ملی ہے جو رمسیز کسی بادشاہ کی تھی ہزار دوزار سال پرانی بھئی ہے وہی فیرون ہے جو عدد موسیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا جس نے خدای دعویٰ کیا تھا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وہ بادوالوں کے لیے بھی نشانی ہے یادہ کھے گا قرآن پر یہ اعتراض لازم آ جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ صدیوں بعد ملنی تھی تو یہ جو صدیوں پہلے جو دو دو آدھار سال کے بیچ میں دو دھائی آدھار سال کا بیچ میں فرق آ گیا ان کے لیے کیوں نہیں بھئی یہ آیت بن گیا یہ آج کے لیے کیوں آیت بن گیا نہ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے نہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اشارت فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لیے اس کے جسم کو بچا دیا جائے گا جس قوم کے سامنے اس نے خدای دعویٰ کیا تھا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لوگوں کو اپنی عبدیت کے اندر شمار کیا خدا ہونے کا چرشہ بنایا اپنی عبادت پر مجبور کیا ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نشانی بنے گی کہ جب اس کو غرق کیا اللہ تعالی نے پھر اس کے جسم کو بھار پھینک دیا گیا تھا تاکہ جتنے بھی بنی اسرائیل کی قوم تھی جس کے سامنے اس نے خدای دعویٰ کیا تھا وہ سب آ کر دیکھتے تھے اس کا عبرتناک انجام کہ یہی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر بات اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تو جو بھی تغیان میں مطلع ہوگا فساد فیلارت کے اندر ہوگا اس کا ایک انجام اللہ تعالی نے ان کو دکھایا تھا باد والوں کے لئے نہ اس نے خدای دعویٰ کیا تھا نہ باد والوں کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت تک کے لئے اس کے جسم کو ہم سنبھال دیں گے ایسا کوئی قرآن میں ذکر نہیں قیامت تک کا ذکر فیرون اور آل فیرون سے متعلق یہ تھا اَنَّا رُيُعْرَدُونَ عَلِيهَا غُدُو وَمَعَشِيَّا وَيَوْمَ يَعْتَقُومُ السَّاعِ کہ قیامت کے دن تک عالمِ برزخ کے اندر بھی یعنی مرنے کے بعد کی جو حیات ہے عالمِ اَرْوَاحَ کی اس کے اندر بھی اَنَّا رُيُعْرَدُونَ عَلِيهَا ان سرکشوں کے اوپر عذاب مسلط کیا جاتا ہے آگ پیش کی جاتی ہے یہ ہے وہ بات جو اللہ نے قیامت تک کے لئے اشارت فرمائی فَلْيَوْمَ نُنَجِّيگا بھی بادہ نہیں کہا کہ اس کے جو بدن کو بڑھ مکالا گیا تھا سمندر سے باہر غرق ہونے کے بعد اس کے مطالق اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لئے اس کے جسم کو سنبھال کے رکھ دیا جائے گا نعوذ باللہ قرآن پاک کی شرع جب غلط کر دی جاتی ہیں اس کا نیا مفہوم منا لیا جاتا ہے اسی سے فرقہ واریت بھی پھیلتی ہے غلط کونسپٹ بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اعتراضات بھی آتے ہیں جتنے بھی صلف کو آپ پڑھیں گے صحابہ کو پڑھیں گے اس آیت سے جو صحیح سنت کے ساتھ بھی شروعات منقول ہیں عدد عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے ان سب نے یہی تعبیر کی تھی بنی اسرائیل جنس کے سامنے اس نے خدای دعویٰ کیا تھا ان کے سامنے اس کی لاش کو پھینکا گیا تھا لوگ سب دیکھ رہے تھے پھر اس کی لاش کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو ہر جسم کے ساتھ ہوتا ہے گل گئی سل گئی مر گئی اور نمبر دو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ نے اعلان فرمایا فَلْيَوْمَنُ اُنَا چِقَا بھی بادا نہیں کہا تیرے بدن کو ہم قیامت تک سمالیں گے حالانکہ قیامت کا ذکر آیت میں نہیں لیکن اگر یہ اللہ نے فرمایا ہوتا کہ قیامت تک کے لئے جسم کو سلامت رکھا جائے گا تو پھر اسیس کے حاجت ہوتی کہ انسان کسی لاش کو پکڑ کے اسے ہنوت کر کے اسے کیمیکلز اور دوائیاں لگا کے سنبالتے یہ تو ہنوت شدہ لاش ملی تھی اٹھارہ سوئی کیسی کے اندر یہ تو ہنوت شدہ لاش ملی تھی تو اگر اللہ نے کسی کے جسم کو سلامت رکھنا ہوگا تو اس کے لئے ہنوت یا دوائیاں میڈیسنز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ کی قدرت ہے وہ اس بغیر اسباب کے بھی کسی کو بچانا چاہے بچاتا ہے ایسے آج کل بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی قبرستان ایسے ہیں اس میں سالوں پرانی جو قبریں ہیں وہ کشف ہوتی ہیں تو اس کے اندر جسم بھی سلامت نکلتا ہے اللہ جس کے جسم کو سلامت رکھے تو پھر اس کے لئے کسی بھی طریقے سے دنیاوی اسواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ کئی میں نے کوئی نئی بات نہیں کیا یاد رکھلی جیگا کہ جب سے یہ شوشہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ فیرون کی لاش ہے اور یہ وہی فیرون ہے جو عدد موسیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جس نے خدای دعویٰ کیا تھا تو جتنے بھی علماء ہیں عرب کے بھی علماء ہیں وہ سب اس بات کو واضح کرتے چلے گئے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور قرآن کی آیت کو اس کے اوپر لے کر کہ آ جانا نعوذ باللہ یہ قرآن پر ہی اعتراض لازم کر دیتا ہے کہ اتنی صدیوں کے لئے آیت کیوں نہیں تھا یہ آج صدیوں بعد ہزار سالوں بعد جا کر آیت بنا تو قرآن کا اطلاق ناقص ہو گیا نا کہ باہر خلف فقہ کا اگر مراد آپ قیامت تک کے لوگ لوگ تو یہ بیچ میں جو ہزاروں سال کا فاصلہ گزر گیا ان کے لئے تو آیت ہوا ہی نہیں تو نعوذ باللہ قرآن پاک پر اعتراض لازم آ جاتا ہے تو اپنی طرف سے نہ تو قرآن پاک کی شرح کی جاتی ہے اور نہ ہی ہر سنی سنی بات پر عمل کیا جاتا ہے تو ہمارے آج کل بھی سوشل میڈیا کے اندر بھی یہ مہت سب یہ کلپس وائرل ہوتے ہیں فیرون کی لاش دکھائی جاتی ہے وہ ہوگا کوئی بادشاہ ہوگا بادشاہ کوئی فیرون کہا جاتا ہے فیرون ایک لقب تھا جو بادشاہ کے لئے کہا جاتا تھا تو جتنے بھی بادشاہ تو اس نے اسے فیرون کہا جاتا لیکن یہ وہی فیرون ہے جس نے خدای دعویٰ کیا تھا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے نبی کے سامنے اس کی کوئی شہادت نہیں کوئی آثارت من عیم اس کا نہیں ہے کسی بھی طرح کا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور ایسی بے تحقیق باتوں سے ہمیں بچنے کی اللہ تعفیق جزاک اللہ خیر